ہم لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے ان کو بھرپور سپورٹ کرنا ہے دہشتگردوں کا بندوبست پورا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پولٹیکل لیڈرشپ ان لوگوں کے ساتھ جو صرف پولٹیکل لوگ ہیں یہ لوگ جنہوں نے حملے کی ہیں سی ایم بلوچستان بلکل ٹھیک کہتے ہیں یہ کوئی نراض بلوچی نہیں ہے یہ دہشتگرد ہیں دہشتگرد کو دہشتگرد کی طرح جواب دیں گے اس کے بعد جو پولیٹیشنز ہیں جن کے ساتھ بات چیئے چلنی ہے وہ لیڈرشپ اپنا علیدہ حکمت و عملی بنا رہی ہے لیکن دہشتگرد کو ہم نراض بلوچی کہیں آپ ہمارے پہ حملے کریں اور ہم آپ کو کہیں کہ آپ نراض بلوچی ہیں بلکل نہیں ہے جو نراض ہیں ان کو ہم منائیں گے ان کو ہم اپنے فیڈل اور پروینشل گورنمنٹ مل کے ان کو ساتھ لے کر چلیں گی لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو حملے کر رہے ہیں ان کو کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی یہ نراض بلوچی ہیں یہ سی ایم بلوچستان کی بلکل ٹھیک بات ہے اور ہمیں اس پر سکرانا ہے باقی جو زخمی ہیں ان کا بھی علاج جاری ہے اے سی کلاد کو اللہ تعالیٰ نے اے سی کلاد نہیں اے سی کلاد کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے ان کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی تھی اور بھی بہت سار انسیڈنٹ ہوئے کل رات سے آج تک اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ ہم نے بلکل ان کو ناکام کیا تو یہ بلوچستان لیٹڈ ہماری چیز کی تو یہ میرا تھا باقی کرکے یہ کیسے دو سار یہ کہے گا کہ بیبانی چیرمن فاظرم دیکن صاحب کے چیرمن ہے وہ نے آج پھر سٹیٹمنٹ دیا اور اس میں یہ کہا ہے کہ اندار کے جو ایلیکشنز تھے وہ ٹھیک نہیں ہوئے جو آپ نے پڑھ جائے پڑھ جائے پڑھ جائے کہ ان کو یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ادارے کے چیرمنٹ بیس ان کے داریا اور ملہ دیش کے دواز خال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس کی مددائل کا کہ باقی شہرمن آپ پھر جماعت ہو جارہے ہیں آپ ان جماعت کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ جو ایروڈیزم ہے کیا اس کے بانے بانے پہلے سے ملتے ہیں امیلنستان سے ملتے ہیں یا کئی عورت آپ کے ہیں جو اس کلتے کا جو امن ہے اسے کو تاسکتے ہیں پہلی بات کہ الیکشن الیکشن کمیشن نے کرائے تھے میں نے نہیں کرائے تھے میں نے ان کو سس کیا تھا اور ہمارا کام لائنڈ اورڈر کو انفورس کرنا تھا ہمارا الیکشن میں کام جو جو الیکشن کمیشن ہمیں کہتا تھا وہ کرنا تھا اگر کسی کو کہیں پہ کوئی مسئلہ اعتراض ہے تو میرے خیال میں سارے کے سارے لوگ ٹائم لائنز کے اندر عدالت میں جا چکے ہیں اور اگر وہاں سے کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ہم کہیں گے خواہش پہ الزام لگانا مناسب نہیں ہے میں کسی بلکر بندے کا کوشش کرتا ہوں ایسے جواب نہ دوں بڑھ میرا صرف اتنا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی الزام لگانا ہے تو سو سمجھ کے الزام ضرور لگائیں دوسرے نمبر پر آپ نے مرکر کہتے ہیں اگر آپ کو چھے میں لگا دیا اور ٹیم کا حال براہ یہ ٹیم کا حال جو ہے یہ آج سے نہیں ہے پچھلے تین سالوں سے ہم مسلسل بری حالت میں جا رہے ہیں اور میرا اپنا ذاتی کیا لی ہے کہ مجھے بہن پانچ پانچ ماہ ہوئے ہیں چھے ماہ ہوئے ہیں میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے لیکن ایک کام تھا کہ میں بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کر دوں ایک لانگ ٹرم کام تھا جب میں میرے خانمے لگاؤں اس سے دوسرے تیسرے دن ہی لوگوں کی خواہش تو ہوگی تھی کہ میں ریزائن کروں اور گھر چلا جاؤں دوسرا یا چوتھا دن تھا جب پہلی دفعہ میں نے وہ کسی کی خواہش سنی تھی تو انشاءاللہ میں جاؤں گا لیکن ایک دفعہ اس کو ٹھیک کر کے جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے چاہا اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اور اس کرکر کو ٹھیک کرنے کے لیے لانگ ٹرم چیزوں کی ذکر کرتا ہے اس کے لیے میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے بات کروں گا بٹ یہ نہیں ہے کہ خالی کسی کی خواہش پر ہو ہار جیت ہوتی ہے بلکل ہے ٹیم کی حالت خراب ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس کو فکس کرنے کے لیے ہم چیزیں کر رہے ہیں اور دیفرنٹلی آپ کو آندہ دنوں میں نظر آئیں گے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آرام سے بتا بھی سکتا ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلوچستان بھارا 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 اس میں بہت سارے بیرونی اناثر موجود ہیں اور جن کی خواہش ہے کہ بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے اور ان میں بہت سارے کردار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بھی نکاب بھی کریں گے یہ اقدام نہیں یہ بقیدہ پلیننگ سے ہوئے ہیں بقیدہ انہوں نے ایک پلین کر کے اور بقیدہ ٹارگٹ کر کے کیا ہے ان کا بندوبست کرے گی ان کو ٹول بناتے ہیں ان کو ٹول بناتے ہیں آپ کو بندوری لوگ ان کی پیسے تو سیاسیس باتے ہیں یا انڈویجیا تو دیکھیں جو بھی ہیں ابھی وہ ہمیں ہاری ڈیفنیشن میں بڑے کلیر ہیں جنہوں نے اٹیک کی ہے وہ دیشل کرتا ہے چاہے وہ جو بھی ہے اس میں ہم اب کلیر ہو گئے ہیں کوئی کنفیوزن نہیں ہے اور یہ سی ایم بلوچستان نے بات کی تھی اور ہم اس کو ہنڈر پرسنٹ سیکنڈ کرتے ہیں پہلے بلوچستان پر کر لیں محسوس صاحب ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو کائل آتا ہے کہ دنیا کی بیس انٹیلیجنس ادارے ہمارے پاس موجود ہیں اور کیا ان کی یہ ناکامی ہے کہ ہم تحشی کرتے ہیں کہ آدموں ہاتھ میں ہاتھ میں جوان چیئے ہی تو نہیں اور پہلے پوڈیس والے بھی اور ہمارے بھی نہیں بلکل ہمارے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی کوئی ناکامی نہیں ہے جہاں تقریب ہاتھ پہلے کچھے کی کچھے کی اوپر بھی ہم کلیریٹی لے آئے ہیں دونوں صوبوں کو تقریباً ہم نے آن بورڈ کر لیا ہے اور کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی پولیس کے ساتھ ان کی آم آفیس کے ساتھ بھی رابطے میں جو جو ان کو چیزیں چاہیے وہ کر رہے ہیں جہاں تک یہ والی بات دہشت گردی ہمارے لئے مسئلہ ہے اس ٹائم پہ اور اس کو ہم سورٹ اوٹ کر رہے ہیں اس ٹائم جو انہوں نے ایک دن میں کیا وہ ایک ضرور ہے کہ وہ ایک پوری پلننگ کے ساتھ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے جو میرے خیال میں ان کے ماشتر تھے ان کی ہو سکتا ہے خواہی ضرور ہو کہ اس طرح کی چیزیں جو بھی پلن کرا رہے ہیں سطرم صاحب سے ہمارے لئے ہیں سمجھے آئیے ہیں کن لوگوں میں منتج دیا کنوں نے کھوٹ دیا تو قریبا سارا کچھ ہے وہ پروینچل گورنمنٹ میرے خال میں آج کے ایک کل میں آپ کو کلیر اور ریٹیل کے ساتھ بتا دے سطرمی آئیڈیا جنا میں آپ کے ساتھ ہو آپ نے یہ سلائنڈ درو لے آپ کو سپورٹمنٹس کے لئے کے ساتھ اس وقت سبھوڑے بلند میں جس طرح دائشت گردی اور یہ باقیات ہو رہے ہیں کچھے سے دے لے دو چسام سے دے لے ہم کے بھی بھی دیکھیں اور جس طرح کنٹی تحال ہے وہ بھی دیکھ سکرٹی سے حکم دیتی ہے تو آپ لگتا ہے کہ دونوں کوسٹ جو ہے کچھے آپ کو زیادہ مسکر نہیں ہوگی یہ میرے خواہد میں چوتھی پریس پریس میں چوتھی دفعہ آپ کا ایک ہی سوال ہے نہیں نہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی سوال آپ بار بار کر رہے ہیں اور اس کا میں نے لات سیم بھی آپ کو جواب دیا تھا دیکھیں ایک تو جو ڈیسٹ گردی ہو رہی ہے اس میں ٹی ایل پی انوالو ہے جو پاکستان میں کافی جگہ ہو رہی ہے جو کل والی ہے اس میں کچھ اور قوتیں بھی انوالو ہیں ٹی ایل پی نے اپنا ہیڈکورٹر سارا کا سارا اگوانستان میں رکھا ہوئے اور وہ وہاں سے اپریٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم نے اگوانستان گورنمنٹ سے رابطہ بھی کیا ہویا ان کو ثبوت بھی پروائیڈ کیے ہیں سارا کچھ کیا ہے تو وہ والی ویو وہاں سے آ رہی ہے اور دیفنلی اس میں وہ بہت سارے لوگ انوالو ہیں جن کو ہم نے خود چھوڑا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ایویڈنس بھی موجود ہے سارا کچھ موجود ہے وہ کیوں چھوڑا تھا کیا چھوڑا تھا میں اس بحث میں نہیں جانا جاتا ہوں لیکن جو لوگ اس میں ہم نے چھوڑے تھے وہ ہی آج کل ہماری اوپر دہشتگردی کر رہے ہیں